اس وقت ہم موجود ہیں مایا علی کے ساتھ اور ہم سیٹ پر موجود ہیں پہلی سی محبت کے اور مایا نے خاص طور پر مایا علی تیاری کیا اس انٹرویس کے لیے تینکیو سو مچ مایا تینکیو سو مچ آپ لوگ آئے وقت نکال کے اور اس طرح کی باتچیت ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ ہم باقی باتیں تو کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارے فانز جہن کے لیے ضروری ہے جب مایا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ درامہ پانس سال بعد درامے میں دوبارہ واپس آئی ہے تو کوئی خاص وجہ کیا کلک کیا ایک خاص وجہ تو نہیں ہو سکتی اس میں بہت سی وجہات ہیں اور سب سے پہلا ریزن تو تھا انجم شہزاد جب مجھے یہ پچ کیا گیا یہ والا پروجیکٹ تو میں نے ان سے پوچھا ڈیریکٹر کونر انجم شہزاد تو میں نے ان سے کہا کہ اب تو شاید میں سکرپ بھی نہ پڑھو ایکسائیٹمنٹ میں آکر کیونکہ ان کے اتنے اچھے پروجیکٹ سے ان دن اس کے بعد پائز افتخار کا لکھا ہوا اور چہریار منور ہیں اس میں نوشین شاہ رابیا شیرو مطلب انہوں نے کام کیا لیکن اتنی فریشنس ہے بھی پروجیکٹ میں الحمدللہ کی مجھے لگتا ہے کہ جتنا مزہ مجھے کرنے میں آیا اتنا ہی اب خود کو سکرین پر دیکھیں ان سب کے ساتھ آ رہا ہے اچھا آپ نے شہریار کے ساتھ فلم کی لازم آپ کو جو پروجیکٹ تھا وہ شہریار کے ساتھ فلم تھی تو اب آپ نے ڈرامے میں بھی ان کے ساتھ تو برا لگا آپ کی برا نہیں لگا ہم آپ سے پوچھنا چاہے آپ نے کیا بتا ہے آپ نے خود کا حضر نہیں مجھے دیکھیں ایک جو آپ کے خوست آرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے کمفر لیول ہونا چاہیے پھر آپ اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں شہریار کے ساتھ پریہ ٹلب میں اتنا میں نے انجھوئے کیا تھا کام کو اور مجھے لگا کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم لوگ ساتھ میں کام کریں گے کبھی پر اتنی جلدی نہیں ہم نے سوچا تھا تو جب ہمیں یہ آفر ہوا اور مجھے پتا چلا کہ شہریار ہیں تو پھر مجھے لگا کہ بس اب تو شاید ایون تو آپ کے مزے کی بات بتا ہوں ان کی کہ وہ سین میں اتنے انمول ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس مارجن ہی نہیں رہتا کہ آپ کو اور زیادہ مزا آتا کام کرنے کا کیونکہ یہ ایکشن ریاکشن ہوتا ہے اور شہریار اپنے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن جتنے آکٹرز ہیں ان کے کیوز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگا کہ بس اس سے بھی لہمیں سکھ کر میں آگے جانے والی ہوں آپ اپنے کری săسی منک ہوں وہ درامے میں لڑکیاں ہوئے ہیں و my família و درامے میں لڑکیاں رائنمی کے ہ Tribes نوی nast جنره توجہ رائنمی مجھے ہونکتا ہے ملک درے پول رائن strong یہ جگہ ہے تو کیوں نہیں بٹ میں کوئی چیز بتاؤں میں اس سے پہلے میرا آن زارا جو ڈراما تھا وہ ایک کومیڈی سیریل تھا جسے ہائسم حسین نے ڈریکٹ کیا تھا فائز افتخار نے لکھا ہوا تھا وہ بھی تو اس میں اتنا مزاگ ہسی خوشی وہ سب کچھ تھا تو لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف روتی رہتی ہیں پر ایسے بہت سے ڈراما ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں جیسے ابھی میں نام نہیں سکتی ہوں دنگ جس میں سانا جاوید ہیں اس کے علاوہ اتنے اچھے پروجیٹس میں لڑکیوں کو سٹرونگ بکھایا جا رہے ہیں اب ہر چیز اگر ایک ہی طرح سے آتی جائے گی تو لوگ اس سے بھی بور ہو جائیں گے تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اچھا آپ کی ایک فلم بھی ہم لگ رہے کہ آنے والی ہے تو ہمیشہ آ رہا ہے مہاں سے رہا اچھا اب آپ یہ بتائیں آپ کا جو کریکٹر ہے پہلی سے محبت میں وہ آگے کیا کرنے والے ہیں آگے اس کے بہت سے اموشنز ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ روتی رہتی ہے اگر وہ روتی بھی ہے تو وہ کسی ریزن سے رو رہی ہے آپ یہ سوچیں جب آپ انسان ہیلپ لیس ہوتا ہے مجبور ہوتا اس پر اپنی فاملی کے پریشرز ہوتے ہیں سوسائیٹی کے پریشرز ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے وہ بھاگ جائے گی رکشی وہ گھر پہ رہے گی وہ کس کی قربانی دے گی باپ کے پیار کی یا پھر اسلام کے پیار کی تو یہ آپ کو آگے پتا سلے گا آخر میں ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ڈراما پانچ سال بعد آگے اور لوگ آپ کے فینس باپ کی مطلب بہت خوش ہیں اور ایکسائیٹڈے ملکے تو اب آپ بتائیں کہ یہ آپ کنٹینیو رکھیں گے ڈراموں میں آنا جی بالکل اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹی وی میرا گھر ہے اور گھر سے کون باہر جا سکتا اور آگے بھی بہت جلدی میں سب کو بتانے والی ہوں کہ ایک اور نیوز ڈرامے کی ہے انشاءاللہ اور میں اپنے فانس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو کچھ بھی ہوں ایم شور کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں ایڈٹس میں پوسٹنگ میں تو میں جب ڈاؤن ہوتی ہوں کبھی بھی تو میں کوئی پوسٹ یا ان کا پیاج یا ان کا میسیج دیکھتی ہوں تو میں دوبارہ سے کھل جاتا ہوں تو میں دوبارہ سے کھل جاتا ہوں تو میں دوبارہ سے کھل جاتا ہوں کہ میں دوبارہ سے کھل جاتا ہوں